بھائی صاحب یہ ذرا نور تو چیک کریں اصلیے کے نکلی ہے جی بھائی چیک کرتا ہوں بھائی صاحب جلتی بتا دیں اصلیے کے نکلی ہے بھائی صاحب دیکھ تو رہا ہوں مجھے لگ تو اصلی رہا ہے تھانکس بھائی آپ نے بتا دیا شکریہ آپ کا اب جلتی سے بانٹے ہیں نہیں حمید آگا بعد میں بانٹے گے ہاں حمید آگے چلو اب اسے بانٹے ہیں مانی مجھے پہلی مرتبہ چوری کرتے ہوئے دل میں برا محسوس ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ غریب تھا وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا ہم نے جو بھی کیا اچھا کیا چلو چھوڑا اب اس بات کو حمید بھائی آپ پرشان نہ ہو ہمارا کام ہے چوری کرنا پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ابھی چلو آپ اڈے پر میں آ رہا ہوں یا اللہ میرا بھائی تین دن سے بھوکا ہے اور بیمار بھی ہے تم ہماری مدد فرماؤ آمین ہاں بھائی بیبا کام سے واپس آیا ابھی تک تو نہیں آیا مجھے بہت بھوک لگی ہے تم پریشان نہ ہو اللہ تعالی ہمارے لئے کچھ بہتر کرے گا بھائی آپ کچھ کرو میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا بھائی میں کچھ کرتا ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے آج میرے بچوں کے کھانے کے لئے کچھ دے دیا بابا آپ آگئے کھانے کے لئے کچھ لے آئے ہو یا نہیں جی جی بیٹا لایا ہوں آٹا بھی لایا ہوں اور دال بھی لایا ہوں یہ دیکھو بابا آپ تو خالی شاہ پر لے آئے ہاں بیٹا ماں تو دکان سے آٹا اور دال لایا تھا پتہ نہیں شاہ پر پھٹ گیا ہوگا شاید بابا بھوک تو بہت لگی ہے آپ کیا کریں بیٹا تم پریشان نہ ہو اللہ ہمارے لئے بہتر کرے گا او بابا گھر چلتے ہیں رے یہ کیا کر دیا ہم نے اس کے بچے بھی تین دن سے بھوک ہیں اب جاتا ہوں اس کا سمان واپس کرتا ہوں جا کے چلو آدھا آدھا کرتے ہیں وہ نہیں آتا ابے رک جاؤ ابھی بھانٹو مت چلو میرے ساتھ تجھے کچھ دکاتا ہوں بابا کھانا لائے ہو نہیں بیٹا آج بھی نہیں لایا میں دکان سے آٹا اور دال لایا تو تھا لیکن راستے میں گر گیا شاہ پر پھٹ گیا بھائی پریشان نہ ہو آج پانی پی کے گزارہ کر لیں گے وہ دیکھو بیٹا آپ پریشان نہ ہو کال انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور لاؤں گا بھائی صاحب آپ پریشان نہ ہو آپ کا آٹا ہم نے چُرائے تھا میں نے دیکھا آپ کے بچے پریشان ہیں اس لئے ہم آٹا واپس کرنے آئے ہیں بھائی صاحب ہمیں ماف کر دینا کوئی بات نہیں بھائی صاحب غلطی انسان صحیح ہوتی ہے میں نے آپ کو ماف کیا شکریہ بھائی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو کسی کو بھوکھا نہیں سونے دیتا ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تغریب لوگوں کا خیال رکھیں موسیقی